انہیں گرامی میں ایک واقع پیش کر رہا ہوں اصولِ کافی میں چھڑے امام سے کسی نے کہا کہ یہ واقع درست ہے تو امام نے یہی دلیل دی کہ مجھے تاجب ہیں ان لوگوں پر آسیف نے برخیرہ کہ مان لیتے ہیں ہمارے جد کی نہیں مانتے اصولِ کافی کی روایت ہے مولا نے کوفے والوں سے کہا کوفے والوں رفتار زیادہ ہوگی مجھے پروا نہیں تیزی سے چلوں گا مجھے روایت کو پیش کرنا مولا نے کہا کوفے والوں چلو شام والے سے لڑنا کہیالی ہم بہت زیادہ گرمیاں ہیں سردیوں میں جائیں گے مولا نے کہا بھئی جب سردیاں تھی تو تم کہہ رہے دے گرمیوں میں جاؤ گے جب گرمیاں آ گئیں تو کہہ جے سردیوں کا انتظار کیجئے گویا تم جہاد سے فراری ہو پتہ نہیں بات پہتے گے نہیں جہاد سے فرار کر رہے ہو تو مولا نے کہا امام حکم دے سکتی جہاد کا تو امام نے کہا بھئی تم جہاد سے فرار کر رہے ہو گرمیوں میں کہتے ہو سردیوں میں سردیوں میں کہتے ہو گرمیوں میں کہ کوئی جہاد نہیں کرنا چاہتے ان میں سے ایک جسور گساخ خارجی کھڑا ہوا میں خارجی کہوں گا جو امام کے سامنے گساخے کرے کہا یالی آپ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے اگر جہاد کرنا ہے تو خود ہی چلے چاہیے مولا نے کہا اگر میری اپنی لڑائی ہو جی تو چلا جاتا میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے دین کا معاملہ کہ دین کا معاملہ دین اور شریعت کے لئے تم سب سے کہہ رہا ہوں ایک مطبع امام مخاطب ہوئے کہ اگر تم سمجھتے ہو میں تمہاری مدد کے محتاج ہوں تو دیکھو بتاؤ میرے موز سے نام نکلے والا تھا کہ وہ شام میں جو بیٹھا مولا نے نام لے کے کہا کہ وہ جو شام میں بیٹھا تم دیکھتے ہو وہ تمشک میں ہے میں کنفے میں ہو وہ تمشک میں ہے میں کنفے میں میں ابھی بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہوا میں لات گھومائی ہاتھ بڑھایا اور کھیت کے زمین پہ کچھ پھیکا کہ یہ جو میں نے لات گھومائی ہے نا اسے اس کے تخت پہ اس کے پیٹ میں میں نے لات ماری ہے توجہو توجہو نام آئے گا ابھی نہیں مولا نے کہا میں نے اس کے پیٹ میں لات ماری وہ تمشک میں ہے میں نے ادوس کے یہ جو لات گھومائی میں نے پیٹ میں لات ماری ہے یہ جو ہاتھ بڑھایا میں نے اس کو موچوں سے پکڑ کے تخسے اٹھا کے بھیک ٹھیک RM ٹھیک RM زمدا ٹھیک RM ٹھیک کھیں اللہ 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 مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی ایک مرتبہ سب کوفے والے کہنے لگے کہ ہم انتظار کریں گے جب اگلے قافل شام سے آئیں گے جو آج کے دن آج کی تاریخ میں دمشق میں تھے ہم ان سے پوچھے گئے کچھ ایسے بھی عقیدے والے تھے کوفے والے انتظار میں رہے کہ بھئی کس تاریخ کو تم آخری دن کونسا تھا کہ ایک دن یہ ہمارا دمشق میں تھا تو ایک مرتبہ پوچھا دمشق کے کیا حالات ہیں کہ سب خیریت ہے لیکن ایک دن عجیب و غریب ہوا وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا باتیں کر رہا تھا اچانک دولوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے کہ لگتا کسی نے میرے پیٹ پہ لات ماری ہے اچانک دھڑا ان سے تخت سے زمین پہ گرا جب اٹھا تو اس کی موچے آئے پی گبرہ تو نہیں گئے ہیں چلے گا مدبہ میرے ساتھ اگر حضرانے کے نامے یہ ہے مولا نے کہا مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں لیکن میرا قیام تمہارے لیے ہے ذاتی جنگ نہیں ہے دین کا معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ ہے حضرانے کے نامے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے یزید سے حسینیت کا معاملہ ہے چاہے اس زمانے کے یزید ہو ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے حسینیت کا معاملہ ہے جہاں جہاں عزاداری کا معاملہ آئے کہ ہم حسینی ہیں اور ہم کبھی دھوکے نہیں کھاتے کوئی چاہے اپنا نام حسین رکھ لے لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں نام صدام نے حسین رکھا واہ ہے ہمیں پھر بھی پتا جل جاتا ہے نام سے دھوکہ نہیں کھاتے نقاب اتار کے دیکھ لیتے ہیں ہے پکہ یزید